آج دولت کے لئے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں اور اس آیت کا وظیفہ جسے شہزادہ ولید بن طلال اپنے ڈیلی کی روٹین میں استعمال کرتے ہیں اور وہ آیت کونسی ہے آج اس ویڈیو میں اسی وظیفے کا ذکر ہوگا شہزادہ ولید بن طلال کونسی ایک آیت پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت وہ دنیا کے امیر ترین شخص کہلاتے ہیں اور ان کا اساسہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے ایک اہم دعا اس وقت دنیا کے امیر ترین مسلمان شہزادہ ولید بن طلال کی ڈیلی روٹین میں شامل ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے ان کے مال میں برکت اور بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے وہ جس آیت کا ورد کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں وہی بتانے کے لئے اس رات سے پردہ اٹھانے کے لئے آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش ہے ناظرین انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں تمام پبلک کے ساتھ اس رات کو پوشیدہ راز کو شیئر کیا کہ وہ امیر ترین شخص کیسے بنے چنانچہ ہم نے سوچا کہ اس رات کو آپ تک بھی پہنچائیں تاکہ ایک غریب اور متوسط تبقی کے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے ہمارے لئے یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تو ناظرین آپ بھی پنجگانہ نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ اس آج کے بتائے گئے وظیفہ پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحاری آئے گی اور اللہ آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائیں گے یہ آیت آپ کو حدیہ کر رہا ہوں آپ گوگل پر بھی سرچ کریں یہ آیت لکھیں تو اس کے بے پناہ بے شمار فضائل اور برکات اور سمرات کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوگی شہزادہ ولید بن طلال نے انٹرویو میں مزید بتایا کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جائداد اس وقت تیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے آپ نے صرف وظیفہ یہ کرنا ہے کہ صبح و شام اس تصویح کا ذکر کرنا ہے اپنی زبان پر اس ورد کو جاری رکھیں آپ کے جان مال میں برکت اور خوب نفع ہوگا ناظرین مخترم آیت مبارک یہ ہے قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس راز کے ساتھ شہزادہ ولید بن طلال رات کی تنہائیوں میں جو دوسرا عمل کرتے ہیں وہ غریب لوگوں کے گھر جا کر ان کے دروازوں پر خود جا کر ان کی مدد کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں اور یہ عمل بھی آپ کے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں سلامت رکھیں اللہ حافظ